ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر حدیث مبارکہ میں عورت کو منحوس یعنی نحوست والا کیوں کہا گیا اسی طرح گھوڑے کے مطالق بھی آتا ہے وہ بھی نحوست والی ہے منحوس ہے تو اب حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخالی شریف کی روایت ہے کہ نحوست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے اور نحوست یعنی بے برگتی اگر ہو تو ان میں ہو سکتی ہے یہ ایک روایت اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت گھر عورت اور گھوڑے میں نحوست ممکن ہے سنن نسائی کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح مشکات المسابیح میں ایک روایت آتی ہے درجہ صحیح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست یعنی بے برکتی ہے پھر یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی آتی ہے کہ دین چیزوں میں نحوست ہے عورت گھر اور جانور متفق و نالے روایت اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کے لوگ روایات پڑھ لیتے ہیں اور فہم نہیں ہوتا تو اب پھر اوپر سے منکرین حدیث جو ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا دباؤ ہوتا ہے کفار کا مشرقین کا ملہدین کا وہ جو اسلام میں لوگوں کو کنفیوس کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو ویسٹن ایڈوکیشن سے متاثر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اسلام نے عورت کے خلاف بات کی ہے عورت کو نحوست کہا ہے عورت کو منحوست کہا ہے اسلام جو ہے وہ نحوست منحوستیت کا قائل ہے اور اس طرح کے مختلف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ان میں سے چند الفاظیں جو میں چاہتا ہوں آپ غور کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے تو عورت اور نحوست کا لفظ زیادہ تر یہ اس کو پورٹریے کرتے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے عورتوں میں مکان میں اور جانور میں بخاری اور مسلم کے متفق ہونا لے روایت ہے اور سنن نسائی والی جو روایت ہے وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی یا ہے تو عورت مکان اور گھوڑے میں این یکن فی شیین حضور کا یہ ارشاد پاک ہے تو حقیقت میں نے آپ سے ذکر کی کہ دین سے دوری کی وجہ سے لوگ ان شبہات میں اور شکوک میں پڑ جاتے ہیں اور پھر نتیجتاً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے پھر منفی یا نیگیٹیف انرجی نکلتی ہے تو اس لیے ہم اس درس کو ایز ای میڈیم یوز کریں گے تاکہ لوگ کے ذہن سے ذرا نیگیٹیویٹی بھی جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو اور حدیث کی صحیح فاہم بھی پیدا ہو کیونکہ دین اسلام سے بغص نفرت اور عناد میں اندے ہوئے لوگ جو ہیں اور پھر بعض لوگ جو ہے پھر حدیث کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اب ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں تو ہم اس کا انکار ہی کر دیں کہ نہیں جی وہ تو حدیث کی بات ہے وہ نہیں جی دیکھیں گے جی ہو سکتا ہے صحت میں کوئی مسئلہ ہو یہ درجہ صحیح کی روایات ہیں دیکھو اس کا مطلب کیا ہے حضور نے کیا فرمایا اگر کوئی چیز اگر کوئی چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر نہوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی دوسری حدیثوں کی مدد لینی پڑتی ہے جیسے قرآن کا باس اس سے باس کی تفسیر ہوتا ہے اسی طرح حدیث کا باس باقی حدیثوں سے اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ سٹیبلش ہوتی ہے تو حضور نے یہاں پہ کیا فرمایا عقیدہ کیا ہے دیکھو پہلے اسلام میں منحوس کچھ نہیں ہے نہوست کسی چیز میں نہیں ہے پیگنزم میں وہ اس قسم کی نہوست کے قائل تھے جیسے ہندویزم میں ہیں نتیجہ تن ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں بھی لوگ نہوست کے قائل ہو گئے ہیں کہ فلاں چیز منحوس ہے اور فلاں چیز منحوس نہیں ہے اور زیادہ تر ہی وعبال عورتوں کے سر ڈالا جاتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ بالفرض اگر نہوست کا کوئی وجود ہوتا تو گھوڑے میں ہوتا عورت میں ہوتا یا گھر میں ہوتا لیکن چونکہ نہوست ہی کا وجود نہیں ہے اس لیے ان چیزوں میں بھی نہوست نہیں ہے سمجھائی بات آپ تو مقصد کیا ہے اس بات کی کہنے کا اگر جو ہے نا وہ if statement ہے it's a basic logic statement جس کے اندر if and otherwise کی statement ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو ان میں ہوتی اچھا چونکہ نہوست ہی exist نہیں کرتی تو ان چیزوں میں بھی نہوست نہیں ہے اچھا وجہ کیا ہے ان تینوں چیزوں کو یگ جا کرنے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سواری سے بڑا عشق ہوتا ہے بڑی محبت ہوتی بڑی چاہت ہوتی آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ نہیں نہیں اس کی فارم چینج ہو گئی ہے لیکن اب آپ دیکھیں نا زیادہ امیر ہو جاتے تو وہ بگاٹیا نکالتے ہیں وہ private jets نکالتے ہیں ان کے اپنے private ships ہوتی ہیں boards ہوتی ہیں اس طرح کے معاملے کرتے ہیں تو سواری سے انسان کو انس ہوتا ہے اسی طرح عورت یعنی بیوی سے اسی طرح گھر یعنی اس میں مال ہے دولت ہے ان سے بھی محبت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں میں انسان کی آزمائش ہے اور نہوست کی سبب ہو گیا نا کہ نہوست تو ہوتی نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث کی الفاظیں کہ کوئی نہوست اور بد شگونی نہیں ہے صحیح بخاری حدیث فائف سیون فائف فور تو لہذا یہاں نہوست سے مراد ان چیزوں کا انسان کیلئے فتنہ ہونا ہے آزمائش ہونا ہے ٹیسٹ ہونا ہے اور ٹیسٹ انسان کا ہے عورت کا نہیں ہے ٹیسٹ انسان کا ہے گھوڑے کا نہیں ہے ٹیسٹ انسان کا ہے یعنی مرد کا ہے اور اس کے گھر کا نہیں ہے سمجھ رہی بات تو یہاں پر دو ٹیسٹ مرد کا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ عورت پر تو بات ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ تم اس سے اتنی محبت میں کرتے ہو کہ اس کی محبت کی وجہ سے تم کوئی ایسے کام کرنے لگ جاتے ہو جو تمہارے لئے آخرت کے برباد کرنے کا سبب بن سکتے ہیں کہ میں اس کو خوش رکھوں اب اس کو خوش رکھنے کے لئے اب میں رشوت لے رہا ہوں میں غلط کام کر رہا ہوں اور دل میں کہا ہے کہ یہ تو خوش ہے تو اس لئے فرمایا یہ آزمائش ہیں یہ تمہارے دل لبھانے والی چیزیں ہیں یہ زیب و زینت ہیں آرائش ہیں لیکن اللہ نے ان میں انسانوں کے لئے ایک کشش رکھی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کشش میں تم مبتلا ہو کر گناہوں کا راستہ نہ اختیار کر تو گھر میں نحوست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بھی اپنی ذات میں منحوس ہے لہٰذا گھروں میں رہنے کے بجائے لوگ جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے غاروں میں رہنا شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو گھر کی خواہش ہوتی ہے بڑے سے بڑے گھر کی خواہش ہوتی ہے لوگ محل بناتے ہیں بڑے بڑے محل بناتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں بڑی بڑی زمینوں پہ اس کے اندر مختلف آسائش و آلائش رکھتے ہیں آج کل تو زمانہ بڑا ہر چیز کمپیٹرائز ہو گئی ہے موٹرائز ہو گئی ہے اس کو پھر آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں تو کوئی اپنے فون سے کنٹرول کر رہا ہے گھروں کی لائٹیں کنٹرول ہو رہی ہیں کیمرہ سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے اپلائنسز کنٹرول ہو رہی ہیں بلکہ اب تو اس طرف لوگ جا رہے ہیں کہ ساری کی ساری آپ کی اپلائنسز آپس میں کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں اور آپ کے جو گھر میں پینٹری جو ہوتی ہے جہاں آپ گھر کا سودہ صرف رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے سسٹم سے اس طرح کنٹرول ہو کہ عورت صبح اٹھے اور ایک بٹن دبائے تو آپ کو آپ کا فون بتا دے کہ گھر میں فلان چیزیں موجود ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ پانچ چھے ڈشز بن سکتی ہیں تو عورت ان میں سے کوئی ایک ڈش چوز کر کے بنا لے اسی طرح روبوٹک ہینڈز آگئے ہیں جو بڑی پریسیشن سے باورچی کا کام کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں کی جو اٹریکشن ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسی طرح سواریوں کے بطالق میں نے آپ کو بتایا کہ کیسی کیسی سواری آگئی ہیں اور آئیں گی سیلف ڈرائیونگ ویہیکلز آگئی ہیں جو خود چلتی ہیں آپ کچھ نہیں کرنا آپ نے بیٹھے رہنا ہے اسی طرح انسان کو بیوی سے محبت ہوتی ہے یا بیویوں سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک سے زائد ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محبتوں میں تم اپنی آخرت کو بھول بیٹھو اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں حرام کاریاں نہ شروع کر دو تو عورت بھی اسی طرح نحوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جنس میں منحوص ہے لہذا شادیاں ہی نہ کرو بیٹی کی پیدائش پر غم منانے لگ جاؤ یہ نہیں ہے بلکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کو یا ایک روایت میں ایک بیٹی کو ایک روایت میں تین بیٹیوں کو اس طرح پروان چڑھایا کہ ان کی بہترین پرورش کی اور پھر اس نے ان کی شادی کی تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مشارت دی یعنی عورت کے نام پر بازابتہ قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ ہے ان نسا دا ومن اسی طرح حضرت مریم ایک عورت ہے ان کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ ہے تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں بات کچھ ہوتی ہے مطلب کچھ نکال لیتے ہیں ایک آتھ بات پڑھتے ہیں اور اس سے کوئی بڑے بڑے تخمینیں لگا لیتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ ہم لاکہ دلائل بھی پیش کریں تو ان کے پاس شکوک و شبہات کے بازابطہ جنگل ہیں جنگل میں چیزیں اگاتے رہتے ہیں اور سنتے بھی جا کے منکرین حدیث کو ہیں دہریوں کو ہیں اور اسی طرح اسلام سے منحرف ہونے والوں کو کفار و مشرقین کو سنتے ہیں تو پھر دماغ میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں حالانکہ حدیث مبارکہ وہ بڑی واضح ہے اب مثال کے طور پر اگر سورة التقابن میں یہ آیا ہے مبارکہ پڑھ لیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے عدو ہیں یعنی دشمن ہیں تو ان سے خوشیار رہو تو استغفراللہ العظیم پھر اس کا یہ یہ مطلب نکالیں گے کہ تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں نہیں بلکہ کہنے کا مقصد یہاں پہ آیا ہے مبارکہ میں کچھ اور ہے عداوت کا مطلب یہاں پہ دشمن ہی نہیں ہے اس طرح کے مطالب نکالنا یہاں پہ پرلے درجے کی نائنصافی والی بات ہوگی بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں بہت کشش رکھ کی ہے کہ تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھو تو تمہارے لیے انتہانے عدو ان معنی میں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں آ کے تم انہیں اپنا ہی دشمن بنا لو سمجھائی بات کہ اتنی ان سے محبت کرنے لگو کہ ان کی محبت میں ایسے راستے اختیار کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے منع کی ہوئے راستے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نتیجتا یہ تمہارے تو الٹا دشمن ہو گئے اب ان سے تو محبت کے دعوے کرتے ہو تو فَحْذَرُوْهُمْ تو ان سے ہوشیار رہو یعنی ان سے محبت میں ایسے نہ اندھے ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو توڑتے پھر ہو حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھو اپنے دیگر فرائض و واجبات پہ کتاہی کرنے لگو لہذا دشمنی کی نسبت بیویوں اور اولاد کی جانب کرنا دراصل دشمنی کی نسبت اس شخص کی جانب ہے کہ تم انہیں اپنا دشمن بنا رہے ہو سمجھائی بات تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ نحوست کا اطلاق ہوا ہے وہ انہی معنی میں ہوا ہے اس لیے اگین ای ہوپ ایٹھ میک سینس and it helps you understand کہ اسلام میں نحوست کا اور منحوست کا کوئی concept نہیں ہے ہمارے ہاں بھی جو عورت بیوا ہو جاتی ہے اسے منحوست کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ منحوست ہے تیری نحوست کا سایہ نہ پڑے اور شادی بیعہ میں انہیں پیچھے رکھتے ہیں تو وہ بندہ جس کی بیوی مر چاہتی ہے تو پھر وہ بندہ بھی منحوست ہو جانا چاہیے اسے بھی شادی بیعہ میں نہیں ملانا چاہیے اس کا بھی سایہ کہیں نہیں پڑھا ایک nonsense اپنی مرضی کا ایک جو ہے معاشرہ بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر اپنی مرضی سے male dominance پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث مبالکہ کے غلط مطالب بیان کرتے ہیں اور قرآن کے غلط مطالب بیان کرتے ہیں unfortunately نتیجتاً لوگ دین سے متنفر اور بدزن ہوتے رہتے ہیں اور پھر اینئی elements of societies موجود ہیں جو اس کے اندر بڑا کام کرتے ہیں اور ان کا معاملہ بھی حل ہوتا رہتا ہے ہم کل عبادہ اوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملے کرتے ہیں اور کچھ مسلمان اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور حدیث مبالکہ کے غلط مطالب بیان کرتے ہیں اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو بات ہی ٹویسٹ کرتے ہیں It's a long story I mean like you have to be very careful who you are listening to کون آپ کو دین کی کیا فہم دے رہا ہے It's very important It's very important Anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri